ہیلو ویورز ویلکم ٹو ویچنگ کوکنگ چینل مائی ڈیم ایز شیف زفر خان دوستو یہ ویڈیو میں نے بیسک فل فلیم کوکنگ کی انفارمیشن کے لیے بنائی ہے آج کی ریسپی ہے ڈیگی متجن کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ دیگ میں چالیس لٹر پانی ڈالتے ہیں ہمارے پاس پانچ لٹر کا ایک پیمانہ ہے ایک برتن ہونا وہ ہم آٹھ ڈبے پانی کے اس میں ڈالیں گے تو اس کے بعد ہم چاول تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دیگ میں شامل کرنا ہے اب چاول کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو عبالنا ہے اس کے بعد جب چاول یہ عبال جائے گا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ چاس چینی کی ہم نے جو تیار کی ہے اس میں ڈالنا ہے اس میں ہم نے دس کلو چینی ڈالی اور ڈائی کلو پانی اور ڈائی کلو ہی گی اس کے بعد ویور اس کو ہم نے پندرہ منٹ تک لگتار پکانا ہے جب تک ہمارا یہ شیرہ تیار نہیں ہو جاتا تو سلسل ہم نے اس میں چمچہ لاتے جانا ہے جب یہ ہمارا شیرہ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں چاول ہم نے پہلے ہی بوائل کر کے نکال دیئے ہیں تو چاول جب بھی آپ ڈالے تو کسی کارٹن کے کپڑے کے اوپر ڈالیں تاکہ جس میں سے چاول اچھی طرح سے نچڑ جائے اب ہمارا یہ جو چاس ہے شیرہ ہے یہ اب تیار ہونے کے بالکل قریب آ گیا ہے اس کی یہ ہے کہ جب یہ پورا تیار ہو جائے تو ایک تو اس سے کہ رنگ سے بھی پتہ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بالکل صحیح ہو لو لے تاکہ چینی بالکل پوری طرح گھل جائے تو جیسے ہی چینی پوری طرح تیار ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں چاول ڈالنے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ ہے چاول میں چمچہ مارتے ہیں جب اس میں چاول شامل کریں تو یہ کام نہیں کرنا ہے آپ نے بلکہ چاول ڈالنے کے بعد ایک دو چمچے لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اب آپ نے چاول شامل کر دی ہیں تو اس کے بعد دو چمچے صرف دو چمچے لگانے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈکن دیں گے اور جب یہ پوری طرح سے ابل جائیں گے چاول تو پھر ہم ان کو ایک گھنٹہ دم پہ لگا دیں گے دم کے لئے ہم نیچے کوئلے ڈالیں گے اور اس کے اوپر بھی کوئلے ڈالیں گے نہ کہ اتنے کم ہونے چاہیے اور نہ بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے تو یہ ہماری ابتدائی بلوگ ہے اب ہم نے تقریبا ہمارا یہ گھنٹہ پورا ہو گیا ہے چاول کو دم کی ہوئے اب بالکل چاول پوری طرح خوشک ہو گئے ہیں اب اس میں ہم رنگ شامل کرنے لگے ہیں تین قسم کے ہم اس میں رنگ شامل کریں گے اور کوشش یہ کریں کہ رنگ الادہ الادہ ہوں بلکل آپ اس میں مکس نہ ہوں پھر نہیں تو وہ ایک عجیب صحیح ایک ٹیکچر بن جاتا ہے اور چاول بھی پوری طرح جب خوشک ہو جائیں پھر آپ اس میں رنگ ڈالیں یہ نہیں کہ پہلے آپ ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا کہ چاول وہ ایک کو ان کا ٹیکچر اچھا نہیں آئے گا پھر چاول بھی صحیح نکھرے نہیں آئیں گے اب ہم ان میں شامل کریں گے اشرفی مربع دو قلعہ اشرفی مربع ہے یہ ہم انہیں اب اس میں شامل کرنا ہے جب بھی کوئی بھی چیز لیں تو اس کی کوالٹی وائز اچھی ہونی چاہیے بلکہ تھوڑے خود بھی ایفٹ کرنے چاہیے اب ہم اس میں بیدام گری اور میوہ ڈالیں گے یہ ان کی ریشیو تقریباً آدھ آدھ کلو تھی اس کے بعد ہم اب ابن نے کھویا اور ناریل پورڈر میں ایک کلو کھویا ڈالا ہے اور اس میں آدھے کلو ناریل پورڈر میں اسے مکس کی ہے بعض دفعہ ایسے وہ کریں کھویا اکیلا تو وہ پھر وہ صحیح نکھر کے نہیں آتا تو اب ہم نے یہ شامل کر دی ہے اس کے بعد اب ہم ان کو مکس کریں گے چمچے کی مدد سے تو مکس کر دی ہے اب ہم نے ان کو دیکھن چاول مکس کرتے ہوئے زیدہ چمچہ نہیں مارنا چاہیے نہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور دوسری بات کہ جب بھی کوئی بھی انگرینٹس آپ انتخاب کرے تو کوشش کریں کہ اچھی سی اچھی چیز ہو گی بھی اچھی کوالٹی کرونا چاہیے نہیں تو سارے کھانے کا فلیور اسی چیز پر میٹر کرتا ہے تو یہ ایک درمیانہ سکیل کئی کوکنی تھی نہ کوئی اتنی اعلیٰ موسیقی